موسیقی نحط کشمیریوں کی بھرپور، سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت کا یادہ ظلم ہے سینہ تانے، مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم یک جہتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی ریلیاں اور کیم مسلم اگنون کی الہمرہ سے پنجاب اسمیل تک ریلی خاتین کارکنان کی بڑی تعداق میں شرکت لیگر کارکنان نے موڈی کا کتلا نظریاتش کیا پرویس ملی کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہاری اقیحتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیرمین کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ ہی حکمت عملی حسن مرتضیٰ بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تک عمد قائم نہیں ہو سکتا یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جماعت اسلامی کی مسلم ٹاؤن سے مال روڈ تک ریلی لیاقت بروشی کے عادت میں کشمیریوں سے اسحادے جک جہتی کے لیے نارے بازی کہتے ہیں کہ کشمیری آزادی کی جنگ جیت کر رہیں گے یومی یک جہتی ہے کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل الرحمن نے کشمیر کاؤس کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کو مقدمہ لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں سڑکوں پر پنجاب حکومت غافل سرکاری سطح پر حکومت نے ایک بھی تقریب منحکت نہ کی حکومتی سطح پر کوئی بھی تقریب میرے علم میں نہیں یومی کشمیر پر تقریب کہنے کا دھونا چاہیے تھا وزیر اطلاع پیاز الحسن چوہان آزادی کشمیریوں کا حق ہے کشمیریوں کا قدرتی الہاق پاکستان کے ساتھ ہے کشمیر کو پس سے پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر میں فریق بنایا جائے پی ٹی آئی رہنما اجاز چوہدری کی میڈیا سے گفتگو مولانا فضل الرحمن پر بھی خوب برسے بولے مولانا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سربراہ ہیں مسئلہ برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کی شریک کشمیری ٹی پر اصحار جگجہتی کے لیے خصوصی تقاریف کیتھیڈرل چرچ میں دعایا تقریبات کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا ازنی کاف لیک کی دوستی ضروری حکومت سیکرٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیراعلا نے سیکرٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا صوبائی وزیر امار یاسر کے اسطیفے کے پیچھے سیکرٹری سے اختلاف تھا ذرائع تبادے کے حکامات محصول نہیں ہوئے عالمگیر خان نواز شریف کے ہسپتال میں تمام ٹیسٹ مکمل سابق وزیراعظم کو آج کورٹ لگ پر جیل منتقل کیے جانے کا انکار ذرائع کا کہنا ہے کہ آج شام کسی بھی وقت نواز شریف کو جیل منتقل کیا جا سکتا ہے نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میڈیکل بورڈ علاج معالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے میڈیا بریفنگ میں کہا نواز شریف کو دل، گردے، بلڈ پریشر، شوگر اور خون کی شریعانوں کا مرض ہے عدویات میں معاملی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے مریم نواز کی سرویسس اسپتال آمد والی کی اعادت کی پرویس ملک، رانہ تنبیر اور لانٹ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنبیر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق عوام پریشان ہے ریپورٹس تسلی بخش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف ہی نہیں خاجہ امران نظیر بولے کہ نواز شریف نے کارکنان کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا انتظامی کے بعد مالی بہران بھی سر اٹھانے لگا قائد اعظم لائبریری مالی بہران کا شکار لائبریری کو مجلے فراہن کرنے والی کمپنیوں کو رکون کی آدائی کی روک دی گئی کمپنیوں کی میکزین کی فراہنی روکنے کی بھی دھم کی سگیا پول کا ایک ٹریک بن ٹرافک ستروی کا شکار پول کے جوائن کی خستہالی کے باعث پول ٹرافک کے لیے بن منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا نئے جوائن کی تنسیب کے لیے ڈھلنگ کا تان جاری آہد چیما کے گرد نیپ کا شکنجہ سخت آمدن سے دائد اساسوں کے ریفرنس میں نیپ کی ایک سو پچاس گواہان کی فہرس تیار آہد چیما جو ڈیسل ریمان پر جیل میں ہیں سرفراس احمد دورہ اسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان برقرار سرفراس احمد کپتان ہے اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراس احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجان دی تمام فورمیٹ میں ریکار بھی شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراس احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی احساس ہے کرپک بور کی امیدوں اور اتماغ پر پورا بھونڈا سرفراس احمد بسانتی کا دن تھا سب گڑیاں اڑانے میں مست تھے اور ہم لوٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کہہ ہی نہیں پھائیں جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممہ نہیں راضی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لوڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا ایوار جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوب پذیر آئے فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی